جب غزبہ خیبر تھا اور خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا بڑا مضبوط اس کا معاملہ تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ہم علم اس شخص کے ہاتھ میں دیں گے جو خیبر کو فتح کر رہے ہیں شبو ہوئی تو ہر بندے کی خواہش تھی کہ کاش یہ علم ہمارے ہاتھ میں آئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کدھر ہے اور اس کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھیں خراب ہیں اشروب چشم میں مبتلا ہیں آنکھوں کا مرض ہیں فرمایا جیسے بھی ہیں ان کو لے کر آن دو صحابہ رضی اللہ علیہ وسلم ان کو پکڑ کر لائے آپ نے اپنا نورانی لعب دہن شریف ان کی آنکھوں پر لگایا اور ساتھ ایک دعا فرمائی آپ نے فرمایا یا اللہ ان کو گرمی اور سردی سے محفوظ فرما آنکھیں بھی درست ہو گئی آپ فرماتے ایسی ہو گئی کہ جیسے کبھی کوئی تکلیف ہی نہ تھی اور اس کے بعد آپ کا معمول پتہ کیا ہوتا تھا گرمیوں میں سردیوں کے کپڑے پہل لیتے تھے سردیوں میں گرمیوں کے کپڑے پہل لیتے تھے صحابہ نے پوچھنا یہ کیا معاملہ ہے فرمایا جب سے وہ خیبر کی دعا ملی ہے میرے جسم کو گرمی اور سردی کا احساس نہیں ہوتا پھر وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب تہن شریف کا جو اثر تھا نا ان کے جسم میں گیا اکیلے جا کر اس دروازے کو کھیڑ دیا خیبر گئے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر سائٹ پر کیا صحابہ فرماتے ہیں یہ تاریخ الخلافہ میں موجود ہے کہ اس کو جب ہم نے فتح کیا تو چالیس آدمی مل کر اس دروازے کو ہلانے کی کوشش کرتے تھے تو نہیں ہل رہا تھا جس کو اکیلے علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر سائٹ پر کیا اور بعض روایات میں آتا ہے بڑی دیر ایسے پکڑ کر اور دشمن کا مقابلہ کرتے رہے صحابہ کے لیے ڈال بنا کر رکھی اور پتہ چلا کہ وہ جو لواب دہن شریف کی نورانیت کا اثر تھا وہ جسم میں بھی گیا اور پہلے ہی وہ حیتر کرار تھے اللہ نے اور ان کو طاقت عطا فرما دی